اروا مالرحیم چپٹر 3 کلاس 8 بائیوڈیورسٹی ٹاپک ہے آج کا امپورٹنس آب بائیوڈیورسٹی بائیوڈیورسٹی کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے امپورٹنس آب بائیوڈیورسٹی بائیوڈیورسٹی پروائیڈ فوڈ فاریمن جو بائیوڈیورسٹی ہے وہ انسانوں کو خوراک مہیا کرتی ہے مطلب دنیا میں ورائٹی موجود ہے جانداروں کی اس سے انسان خوراک حاصل کرتے ہیں دیکھا جائے تو کیسے مختلف پلانٹ ہم کھاتے ہیں جیسے پالک ہے جیسے اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلز ہیں اس کے علاوہ آپ فروٹنگ باڈی کو استعمال کرتے ہیں خوراک کے طور پر مختلف پلانٹس کی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مختلف ورائٹی انیملز کی بھی موجود ہیں اور انیملز سے ہم میٹ حاصل کرتے ہیں ایز ایس ہورس آب فوڈ تو ہم کہتے ہیں جی بائیو ڈیورسٹی پروائیڈ کری ہے خوراک انسانوں کو ہم اہم جو مقدار ہے ڈرگز کی وہ حاصل کرتے ہیں بائیو ڈیورسٹی سے یا بائیو ڈیورسٹی سے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ڈریکٹلی آپ پلانٹس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا انڈریکٹلی آپ انیملز سے مختلف میڈیسنز حاصل کرتے ہیں مختلف ڈرگز حاصل کرتے ہیں تاکہ ہیمن کو اس کا فائدہ ہو سکے اوائیڈ ریج آف انڈریکٹلی مٹیریلز بڑی مقدار ہے انڈریکٹلی مٹیریلز کی فائیڈ زیمپل بیلڈنگ مٹیریلز آج کل تیار ہو رہا ہے جس میں کئی مٹیریل ہے جیسے وڈ ہے وہ آپ لکڑی جو ہے وڈ ہے وہ آپ پلانٹس سے لے رہے ہیں ٹری سے لے رہے ہیں فائبرز ہے ٹری سے پلانٹس سے لے رہے ہیں ڈائز ہیں فنگرز لائیکن سے لے رہے ہیں ریزنز ہے پلانٹس ہے گمز پلانٹس ہے اڈہیسیف چپکنے والی جو چیپ ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں یہ بھی ویسٹ مٹیریل ہے جو پلانٹس ریموف کرتے ہیں ربر ہے آئیل ہے یہ سب ڈائریکٹلی آپ پلانٹسے لے رہے ہوتے ہیں بائیڈ ویسٹی پلے امپورٹن رول ان میکنگ اینٹینگ ایکو سسٹم بائیڈ ویسٹی بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے ایکو سسٹم بنانے میں اور سے مینٹین رکھنے بائیڈ ویسٹی ورائیٹی جو ہے وہ ایکو سسٹم کو مینٹین رکھتی ہے جس کی وجہ سے کسی جاندار کو خورا کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ بائیڈ ویسٹی ایکو سسٹم کو مینٹین رکھ رہی ہے کس طرح سے اگر اس کی ایک ایک ایریا ہے جہاں پر سیڈ پلانٹس مجود ہیں سیڈ پلانٹس سیڈ پلانٹس مجود ہیں یہاں پر آپ اول لے لیں جو کہ جسے اولو بولتے ہیں وہ یہاں پر مجود ہیں اس ایریا میں اور وہ شکار کرتے ہیں رائش کا سوری مائش کا اور ریبیٹ کا ان کی تدہا تقریباً سیم ہے اور جو اولو ہے وہ بھی ان کی تدہاد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی اولو کی جو تدہاد ہے تو کوئی ایسے مسئلہ ہو گیا کہ ریبیٹ میں کوئی ڈیزیز ہوگی اور ریبیٹ آہستہ آہستہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہوگی اب جو ریبیٹ ہیں وہ سیڈ پلانٹس سے تھے انہیں خراب کرتے تھے اور ریبیٹ کی کمی کی وجہ سے سیڈ پلانٹس کم نہیں ہوں گے اور جو فروٹنگ باڈی ہے مائش اس کا برپور فائدہ اٹھائے گا اور اس کی تدہاد ڈبل ہو جائے گی ملکہ ریبیٹ کی تدہاد اگر کم ہوئی ہے تو اولو کی تدہاد میں فرق آ سکتا ہے کیونکہ اس کے خراب میں کمی ہوگی ہے لیکن کیا ہوا کہ ریبیٹ جو سیڈ پلانٹ کو خراب کرتا تھا اس کی تدہاد بڑھنے سے سیڈ کی تدہاد بڑھنے سے مائش کی تدہاد بھی کیا ہوئی ڈبل ہو گئی تو ڈبل ہونے کی وجہ سے جو اولو ہے اس کے لیے خوراک کی کمی نہیں ہوئی بلکہ خوراک جو ہے وہ اتنی ہی وجود تھی کیونکہ جو مائش ہے اس کی تدہاد ڈبل ہو چکی تھی پھر پیسیج آف ٹائم ریبیٹ جو ہے اس کی تدہاد آہستہ آہستہ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر یہ مائنٹینس دوبارہ سے اس میں پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ایکو سسٹم بائیڈویسٹی ایکو سسٹم کو مائنٹین رکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر اول کے لیے ایک خوراک ریبیٹ ختم ہو گیا ہے تو مائش موجود ہے مائش ختم ہو گیا ہے تو ریبیٹ موجود ہے اگر یہ دونوں ختم ہو گیا ہے تو کوئی اور جاندار موجود ہوگا جس کے ذریعے یہ سروائیو کر سکتا تو بائیڈویسٹی مائنٹین رکھ رہی ہوتی ہے ایکو سسٹم کو یہ بڑا بائیڈویسٹی ہے ہم رول ادا کر رہی ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ کی جو کمیسٹی ہے اسے مائنٹین رکھا جا سکے اور جو واتر سپلائی ہے اسے بھی مائنٹین رکھا جا سکے سمپل ایکزیمپل لے لیتے ہیں جو پلانٹس ہیں وہ اٹمویسٹی کو کیا فائدہ دے رہے ہیں اوکسیجن ریلیز کرتے ہیں اوکسیجن اٹمویسٹی کی کمیسٹی کو سیٹ کر رہا ہے اسی طرح اگر دکھا جائے تو پلانٹ جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کرتے ہیں یعنی کہ جو زمینی پانی ہے اس کو ویپوریٹ کروا کر ہوا میں شامل کرتے ہیں جس کے وقت سے بارش وغیرہ ہوتی ہے اور بارش سے دوبارہ پلانٹ جو پانی زمینی پانی میں جو بارش کا پانی ہے وہ زمینی پانی میں شامل ہو جائے گا اور یہ پانی دوبارہ سے پلانٹ حاصل کریں گے تو ایک سائیکل چلتا رہے تو وارٹر سپلائے اس طرح سے پوری دنیا میں موف کرتا رہتا ہے اور یہ اٹمویسٹی کی کمیسٹی اور وارٹر سپلائے کو مینٹین رکھتا ہے بائیوڈیویسٹی ڈیریکلی انوال ریسائیکننگ نیوٹرینٹس بائیوڈیویسٹی ڈیریکلی انوال ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس کو بار بار ریسائیکل کروایا جائے اور جو سوئل ہے اس کی فرٹیلیٹی کو مینٹین رکھا جائے جیسے کہ نائٹروجن سائیکل اور کئی سائیکلز ہیں جو کہ کاربن سائیکل ہے وارٹر سائیکل ہے تو اور نیوٹرینٹس جو ریسائیکل ہو رہے ہوتے ہیں بار بار تو جسے نائٹرینٹس ہے نائٹروجن ہے ریسائیکل ہو رہا ہے بار بار تو جس کی وجہ سے کون مینٹین کر رہا ہے اسے بائیوڈیویسٹی ڈیریکلی انوال ہوتے ہیں ان کو ریسائیکل کروانے تو یہ ہمارے پاس تھا ایمپورٹنس آف بائیوڈیویسٹی